سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز پاکستانی خواتین کے نامور کلب میں شامل ہونے سے زیادہ دور نہیں جنہوں نے کئی برسوں میں نمائی مقام حاصل کیا اور مختلف شعبوں میں نام کما کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا پچاس سالہ مریم نواز ملک کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر تاریخ رقم کرنے سے بظاہر صرف دو دن دور ہیں ہونہار پاکستانی خواتین نے دہائیوں کے دوران نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں جگہ پائی بلکہ بہت سے لوگوں کے لئے رول موڈل بنی ہوئی ہیں انیس سو اٹھاسی میں بینظیر بھٹو پینتیس برس کی عمر میں اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سربراہ حکومت بنی سابق خاتون اول بیگم رانہ لیاقت علی خان پاکستان کی کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون گورن مقرر کی گئیں لیفٹینٹ جنرل نگار جوہر پاک فوج کی تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہے جسٹس آئیشہ ملک کو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج مقرر کیا گیا تھا ملالا یوسف زیب پاکستانی خواتین کی تعلیم کیلئے کام کرنے والی سرگرم کارکن ہیں اور سترہ سال کی عمر میں دوہزار چودہ کا نوبیل امن انام اپنے نام کر چکی ہیں انہا ربانی کھر کو جلائی دوہزار گیارہ میں تینتیس سال کی عمر میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا عرفہ عبدالکریم رندہاوہ کمپیوٹر میں غیر معمولی صلاحیت رکھتی تھی جو دوہزار چار میں صرف نو سال کی عمر میں دنیا کی سب سے کم عمر مائیکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بنی سمینہ خیال بیک نے دوہزار تیرہ میں ماؤنٹ ایورسٹ دوہزار چودہ تک تمام ساتھ چوٹیوں اور دوہزار بائیس میں کیٹو سر کیا کرکٹر سنامیر نے خباتین کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے فرائش سر انجام دیئے